اسلام علیکم فرنس امیدہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ دیسی سولر انورٹر کے بارے میں ہے کہ اگر آپ لوگوں کا پلان بن رہا ہے دیسی سولر انورٹر لینے کا تو آپ لوگوں کو اس میں کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے اس کے بارے میں چند ایک چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ضروری ہی لینا ہے دیسی سولر انورٹر تو آپ لوگ جو ہے وہ کن چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے کہ آپ کو پریشانی جو ہے وہ کم سے کم کرنی پر پریشانی کا سامنا کم سے کم کرنا پڑے تو ویڈیو شروع کرنے سے پر ہے آپ سے گزاری شکر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ سولر انرڈی اور الیکٹرونک ٹکنالوجی پر میرا چینل ہے اس کے اندر ایک اور ویڈیو مجود ہے جو کہ دیسی سولر انورٹر کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں اس کے فنکشن کیا ہیں خامیاں کیا ہیں خودیاں کیا اور کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ میری ایک ویڈیو ہے اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر ویڈیو دکھاؤں اپنی جو کہ پہلے سے دیسی سولر انورٹر کے بارے میں ہے جو کہ اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں وہ کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں مسئلہ مسائل کون سے آتے ہیں اور جو ہے ان مسئلہ مسائل کی وجہ سے کیا نقصان ہو سکتا ہمیں تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ان کی ورکنگ and so on آپ کو امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو یہ ضرور دیکھ لیجئے گا اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تو جناب سولر انورٹر اگر آپ لوگوں نے لازمی ہی لینا ہے میری پہلی سیجیشن تو یہ ہے کہ دیسی سولر انورٹر نہ استعمال کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیور سائن ویو نہیں ہوتا اور یہ ایک طرح آپ کہہ لیں کہ دیسی جگار ہے جو لگایا گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی کپیسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیسی سولر انورٹر لینا فار اگزمپل یہ میں جس شاپ کیپر کے پاس گیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یا دس کلو وارٹ کا جو سولر انورٹر آپ کے پاس اس کی اصل کپیسٹی کیا ہے تو اس نے اسے کہا کہ وہ ساڑھے چھے یا سات کلو وارٹ ہے اب فار اگزمپل ہم لوگ جو ہے جناب وہ لے لیتے ہیں دس کلو وارٹ کا سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارا جو لوڈ ہے وہ سات آٹھ کلو وارٹ کا ہے جبکہ اصل کپیسٹی جو ہے وہ اس کی چھے ساڑھے چھے کلو وارٹ ہے تو ہمیں پرابلم کرے گا اور تو سب سے پہلے یہ آئی جی بیٹیز جو لگی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے یہ خیال لکھنا کہ آئی جی بیٹیز جو ہیں یہ بہت ہی اچھی کوالٹی کی لگی ہونی چاہیے اب یہ دکان در مجھے کہہ رہا تھا جی یہ امریکن آئی جی بیٹیز لگی ہیں پوسیبل ہے لارٹ میں آتی ہوں یا کسی اور موڈیول میں سے انہوں نے نکالی ہوں لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھے گا کہ آئی جی بیٹیز جو ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے ایک چیز ہوگی دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یہ بورڈ کی بیک سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ویڈیو پاوز کی ہے بورڈ کی بیک سائیڈ پہ انہوں نے نا وائرز یہ آپ دیکھیں سولڈر کی ہوئی ہے یہ میرا ماؤس کا کرسر بھی دکھا رہا ہے یہ انہوں نے سولڈ کی ہوئی ہے اچھا اب یہ سولڈ کیوں کی ہوئی ہے کیونکہ یہ جو بورڈ ہے اس کا جو پرنٹ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ لوڈ اٹھا سکے اس کا پرنٹ چھے کلو وارٹ سات کلو وارٹ اس کا لوڈ اٹھا سکے یا ایک امپیر جو ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ بھیج سکے ایک انسٹرومنٹ سے ایک سرکڑ سے ایک جو ہے وہ دوائیس سے دوسری دوائیس میں بھیج جگہ تو انہوں نے یہ کوپر کی وائرز جو ہیں وہ سولڈ کی ہیں تاکہ جو ہے کسی قسم کا جلنے کا جو اندیشہ ہے وہ کم سے کم ہو سکے تو دوسری چیز یہ آپ لوگ نے دیکھنی ہے کہ آپ کا بورڈ کی جو سولڈرنگ ہے بورڈ کی کوالٹی ہے وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے اگر اچھی نہیں بھی ہے پرنٹنگ کے پوائنٹ او ویو سے تو کم از کم جو لوڈ والا ایریا وہاں پہ یہ چیزیں اس طرح انہوں نے تاریں سولڈ لازمی کی ہوں اچھا اب انہوں نے یہاں پہ وقفے وقفے پہ سولڈ کیوں ہیں یہاں پہ ٹانکہ لگا دیا یہاں پہ لگا دیا آپ لوگوں نے اسے کہنا ہے کہ مجھے ساری کی ساری پروپر اسے سولڈ لگا رکے دے ساری سولڈ لگا رکے دے یہ وقفے وقفے پہ ٹانکے نہ لگا کے دے تو یہ دوسری امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے یہ دیکھیں اس میں انہوں نے وقفے وقفے پہ لگایا ہوا ہے جب کسے کہنا جی آپ نے کے پروپر اسے ترو آوٹ سولڈ کر کے دے مجھے دو چیزیں ہوں گی جناب تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اس کی جو کوائلز ہیں ٹھیک ہے یہ کپر کی ہونی چاہیے ہیں لوگ جو ہیں وہ اکثر لوگ جو ہوں گے سلور کی کوائلز لگا دیتے ہیں یہ دو کوائلز جو ہیں ٹھیک ہے یہ کپر کی ہونی چاہیے ہیں لازمی اور اس کے بعد جناب چوتھی چیز آ جاتی ہے کہ کپیسٹرز کپیسٹرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لوڈ کے مطابق ہونے چاہیے ہیں جتنا لوڈ ہے کپیسٹرز کا یہاں پہ اصل میں کام ہے کہ اگر کوئی جرک لگتا ہے آگے اچانک سے ٹارک لوڈ آ جاتا ہے واتر پمپ چلاتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز چلاتے ہیں اس طریق چلاتے ہیں یا کچھ اور ایسا چلاتے ہیں تو سٹارٹ میں وہ بہت زیادہ امبیر لیتا ہے تو یہ جو کپیسٹرز ہیں یہ اس چیز کو مینج کرتے ہیں تو کپیسٹرز جو ہیں وہ پراپر ہونے چاہیے ہیں اس کے علاوہ نیکس چیز جو ہے وہ اس میں ہائی سپیڈ فین ہونے چاہیے سلو سپیڈ فین ہونے چاہیے اور ایک اور چیز بہت امپورٹن ہے کہ جو اس کا یہ ہیٹ سنگ ہے نا آئی جی بی ٹیز کا وہ بڑا ہونا چاہیے اور اچھی کوالٹی ہونا چاہیے ہلکا نہیں ہونا چاہیے اس کا ہیٹ سنگ تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے اور وہ بڑا ہونا چاہیے کپیسٹرز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینے اب اس دکاندار کے پاس سارے لارڈ کے کپیسٹرز ہیں اور مجھے کہہ رہا تھا یہ کپیسٹرز ہیں تو بڑے بڑے ٹھیک ہے لیکن کپیسٹرز ان کی پوری نہیں ہے تو ہم دو دو کپیسٹرز لگاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کپیسٹرز کے سائز پہ نہیں جانا آپ لوگوں نے اس کی کپیسٹرز کو دیکھنا کہ وہ پروپر فیزیبل ہے آپ کے لوڑ کے مطابق یا نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ باڈی جو ہے نا انورٹر کی وہ عام طرح پر مارکٹ میں جو موجود ہے وہ ہلکی اسی کوالٹی کی موجود ہے اپنے باڈی بھی اس کی اچھی والی لگوانی ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں یہ اس کا انورٹر کا ڈسپلی چل رہا ہے یہ اس کے پر لوڈ ڈال کے دکھا رہا ہے اچھا دکاندار آپ کو جو ہے وہ اس انورٹر کے پر لوڈ بھی ڈال کے دکھائے گا جیسے اس نے یہاں پہ پانچ راڈ لگائے ہوئے ہیں اب یہ کنفرم کر لینا آپ لوگوں نے کہ یہ راڈ ہزار وارٹ کے ہی ہوں بعض دکاندار جو ہیں وہ پانچ پانچ سو وارٹ کا راڈ لگایا ہوتا ہے اور وہ گہہ کو بتا رہے ہوتے ہیں ہزار وارٹ کا راڈ ہے دیکھیں پانچ راڈ چل رہے ہیں تو پانچ ہزار وارٹ ہمارے چل رہے ہیں جبکہ وہ پانچ سو وارٹ چھ سو وارٹ کے راڈ ہوتے ہیں اسے کہیں جی مجھے میٹر پر چیک کروائیں تو یہ جیسے اس دکاندار نے میٹر لگایا ہوا ہے اب یہ زیادہ روشنی کے وجہ سے نظر نہیں آرہا لیکن یہ جو راڈ ہیں یہ اپروکسمیٹلی آٹھ ہٹ سو وارٹ کے راڈ ہیں پانچ ہیں تو یہ چار ہزار وارٹ کا لوڈ اس کے پر چل رہا ہے تو آپ لوگوں نے لوڈ بھی ڈلوا کے دیکھنا پراپر اور اسے میٹر سے چیک کرنا ہے تو یہ چند ایک چیزیں تھیں میں پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں نمبر ون آئی جی بیٹیز جو ہیں وہ اچھی کوالٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جناب جسے نمبر کے کپیسٹر جو ہیں وہ پراپر لگے ہونے چاہیے اور ٹھیک کپیسٹی کے لگے ہونے چاہیے آئی جی بیٹیز کا ہیٹ سنگ بڑا ہونا چاہیے جو آپ کی کوائلز ہیں وہ کپر کی ہونی چاہیے بورڈ کی بیک سائیڈ پہ جو لوڈ والا ایریا وہاں پہ پراپر سولٹنگ ہونی چاہیے لوڈ والے ایریا سے مراد ہے پار اگزمپل سولر سے آپ جو ہے وہ سولر والے والٹیج کو یا ایمپیرز کو ٹرانسفر کر رہے ہیں کسی اور سیکشن میں بورڈ کے تو وہاں پہ پراپر اسے اتنی کپیسٹی کی چیز تو ملے جو وہ اسے ٹرانسفر کر سکے سو موٹی کپر کی وائر جو ہے وہ اس کی آپ لوگوں نے اسے اسے سولڈر کروانا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہائی سپیڈ ٹین ہو چاہیے ہونے چاہیے کیونکہ یہ دیسی انورٹر ہے تو اس میں یہ ہیٹ سنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کرم ہو جاتا ہے آپ اسے پراپر کولنگ سسٹم نہیں اسے انسٹرال کریں گے تو وہ کام نہیں کرے گا تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آپ لوگ جو ہے وہ لازمی ان چیزوں کا خیال رکھیں اگر آپ لوگوں نے دیسی انورٹر لازمی لینا ہے تو ادفعز میں رکمنٹ نہیں کرتا کہ آپ لوگ دیسی انورٹر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تو مارکٹ میں دیسی انورٹر بہت زیادہ ہیں جیسے یہ دس کلو وارٹ کا سولر انورٹر تقریباً 45000 رپے میں تیار کروا رہا ہے اور اگر ہم ویسے چار کلو وارٹ کا خالی سولر انورٹر لینے جائیں کسی اچھی کمپنی کا تو وہ جناب تقریباً تقریباً دیڑ پونے دو لاکھ میں ملتا ہے اور یہ دیسی انورٹر جو ہے پیور سائن ویو بھی نہیں ہوتا آپ کی چیزیں خراب ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ میرے جیسے ایسی ہیں انورٹر جو انورٹر ائر کنڈیشنڈ ہیں ان کی کٹس جو ہیں وہ بڑی سینسٹیب ہوتی ہیں تو وہ پچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس دیسی سولر انورٹر کے وجہ سے آپ لوگ مجھے پلیز یہ چیز ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ سولر دیسی انورٹر استعمال کر رہے ہیں اور اس پر آپ کس طرح کا لوڈ شلا رہے ہیں اور آپ کو ریزلٹ کیا مل رہا ہے تو آپ کے جو کمنٹس ہوں گے اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے دو ویورز ہیں بہت سے دوست ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی رہنمائی ہو جائے گی کہ وہ دیسی سولر انورٹر استعمال کریں یا نہ کریں تو آپ کی انپورٹ جو ہے وہ ہمارے لئے بہت امپورٹنڈ ہے آپ لوگ ہمیں یہ چیز ضرور بتائیے گا کہ کیا اس کی پرفارمس رہی ہے آپ سیٹسپائی ہیں نہیں ہیں اور آپ لوگوں کا جو سولر انورٹر وہ کتنے کلو وارٹ کا ہے آپ نے پلیٹس کتنی لگائی ہیں آگے لوڈ کتنا ہے اور جو ہے وہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو آپ کے اسی چیز کے ریلیٹڈ کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گی ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ چینل بھی اچھا لگے گا جیسے اس کے اوپر سولر سسٹم کے ریلیٹڈ ویڈیوز موجود ہیں کچھ انورٹرز کے مطلق ویڈیوز موجود ہیں اور ڈی سی فینز اے سی ڈی سی فینز کے مطلق ہے بیٹری چارجرز کے مطلق ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جیسے یہ ایک ایسی اور فریج فریزر وغیرہ کو ہم اپنے موبائل فون سے اگل کر نرول کرنا چاہیں تو ہم کس طرح ایک چھوٹے والا جو وائفائی ساکٹ ہے یا وائفائی سوچ ہے اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے ہیوی لوڈ کو چلانے کے لیے اور اس کے علاوہ جناب کچھ پاور سپلائز کے بارے میں انفرمیشن ہے کچھ موڈیولز ہیں بیٹری چارجر کے اس کے بارے میں سولر پینل کے انگل وغیرہ کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہے اس میں ایک دو ویڈیوز موجود ہیں اور جناب بیٹری کو انسٹال کیسے کرتے ہیں اور بیٹری کی تاروں کو اچھے طریقے سے کیسے لگاتے ہیں پراپر بیٹری کو لگانے کا طریقہ کیا ہے بیٹری کی تارے لگانے کا کچھ سولر انورٹرز کی جو ہے وہ آوٹپوٹ کے بارے میں ہے اور جناب کچھ سولر پینل کے ٹیسٹ کے بارے میں ویڈیوز ہیں اور اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں کچھ انبوکسنگ کی ویڈیویں سولر انورٹر جو ہیں انبوکسنگ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ اس میں کیا چیز موجود ہے کیا چیز نہیں ہے کس طرح کا دیکھتا ہے and so on تو آپ کو جو ہے وہ یہ چینل جو ہے وہ کافی اچھا لگے گا اور اس پر کافی ساری ڈیٹیل ویڈیوز موجود ہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ لوگ ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اپنے کمنٹس میں تاکہ ہم جو ہے اس کے ریلیونٹ اپنی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ